سلاہ حدیبیہ سلاہ حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے اور خطوط بڑے بڑے حکمرانوں کے نام لکھے بڑے بڑے حکمرانوں کے نام کس رائے ایران کے نام خاتے لکھا ایک خط جس کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے آپ نے قیسرِ روم یعنی سلطنتِ روم کے بادشاہ کے نام لکھا سلطنتِ روم کا بادشاہ خط اس کے دربار میں پہنچا اس نے ترجمان کو بلایا کہا خط کا ترجمہ کرو اس کے درباریوں کے سامنے اس کے وزارہ کے سامنے اس کے عمراء کے سامنے اس کے مشیروں کے سامنے خط پڑا گیا خط کا پہلا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہرکل کے کانوں میں پڑا کانوں کے راستے اس نے دل کے دروازے پہ دستک دی سلطنتِ روم کے بادشاہ کے دل پر ایسا خوفتاری ہوا ایسا روت تاری ہوا ایسی کپکپی تاری ہوئی جب خط کے الفاظ مکمل ہوئے سلطنتِ روم کا بادشاہ اپنے تخت میں بیٹھ کے اپنے عمراء اپنے وزاراء اپنے درباریوں کے سامنے چلا کے کہتا ہے لم اسمع بمسلحی میرے درباریوں سنو میں نے اس سے قبل اللہ رہ میں نے اس سے قبل بڑے بڑے خط سنے تحریرات سنی لیکن میں اطراف کرتا ہوں کہ میرے کانوں نے آج تک ایسے کلمات سنے ہی نہیں اس نے بھیجا اپنے حلکاروں کو کہا جاؤ اور سلطنتِ روم کے ہر شہر کو دیکھو ہر بستی کو دیکھو ہر دیہاب کو دیکھو ایک ایک اینٹ کو کرے دو ایسے شخص کو لاکر میرے سامنے کھڑا کرو جو محمد کو جانتا ہے علیہ السلام ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے کافر تھے ادھر ہی تھے انہیں پکڑا لاکر سامنے کھڑا کر دیا کا یہ جانتا ہے پھر کل کہتا ہے میں تم سے چند سوال کرنے لگا ہوں محمد کے بارہ میں صحیح صحیح جواب دینا جھوٹ نہیں بولنا حضرات محترم یہاں ایک نکتہ موجود ہے مزے کی بات ہے اور وہ یہ کہ ملکین کا ہے کافروں کا سوال کرنے والا کون ہے کافر ہے جواب دینے والا کون ہے کافر ہے تفسیرہ کرنے والا کون ہے کافر ہے اور سب سننے والے کون ہیں کافر ہیں ملک بھی کافروں کا سوال کرنے والا بھی کافر جواب دینے والا بھی کافر تفسیرہ کرنے والا بھی کافر سننے والے سب کافر اور موضوع گفتگو سیدت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موضوع گفتگو کیا ہے آپ کی سیدت آپ کی شخصیت آپ کا کردار و عمل آپ کا پیغام اور میسج آپ کے اصحاب کل اس نے دس سوال کیے وہ دس سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ جو محمد پر ایمان لائیا ہے محمد پر ایمان لانے والوں میں جو اس کے اصحاب ہیں ان میں کوئی ایک بندہ تمہیں ایسا ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی حلاوت کو ایمان کی مٹھاس کو ایمان کی نورانیت کو ایمان کی چاشنی کو اپنے دل میں محسوس کرنے کے بعد دوبارہ وہ مرتد ہوا ہو کافر ہوا ہو ابو سفیان نے سلطنتِ روم کے بادشاہ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا اس نے کہا تھا سلطنتِ روم کے بادشاہ ہرقل ہم نے اس کے ماننے والوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ہی گرا دیئے ہم نے ان کے گلوں میں رسیاں ڈال کے انہیں سہراہ کے اندر گھسیٹا ہم نے ان کے اوپر ابلتا ہوا پانی انڈیلا ہم نے انہیں جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا لیکن آج تک ہمیں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ ایمان کی حلاوت کو ایمان کی مٹھاس کو ایمان کی شرینی کو ایمان کے نور کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے بعد دوبارہ کسی نے راہ ارتداد کو اختیار کیا ہو یہ ایمان کی نعمت ہے جو حضراتِ صحابہ کو اللہ نے دی تھی آج میں اور آپ شاید اس نعمت سے محروم ہیں یہ ایمان کی نعمت ہی ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بناتی ہے انسان دکھ میں ہو تب بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے انسان پریشانی میں ہو تب بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے